اسلام علیکم اور welcome back to orange charts جب مرچن نے بھی سٹارٹ ہوئی اور جب نئے جہاز اس دنیا میں چلنے شروع ہوئے تو obviously کوئی aid to navigation نہیں تھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو دیکھ کے آپ اپنے جہاز کو بچا سکتے جہاز اس زمانے میں راک سے ٹکراتے بھی تھے سنک بھی ہوتے تھے ریف سے بھی ٹکراتے تھے اور definitely کسی کو exactly یہ انتاظہ نہیں تھا کہ کس جگہ پر گہرائی کتنی کم ہو سکتی ہے یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو اور بتاتا چلوں کہ ہم جب جہاز کو چلا رہے ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں جہاز چلانا اس کے لئے جو term استعمال کی جاتی ہے that is navigation navigating a ship ایک جہاز کو چلانا ہر وہ چیز جو کہ ہمیں اس navigation میں مدد فرہم کرتی ہے that is called as aid to navigation یعنی کہ وہ چیز ہمیں جہاز کو چلانے میں مدد فرہم کر رہی ہے اس aid to navigation میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں electronic aids to navigation تو ہوتی ہی ہوتی ہیں لیکن ساتھ میں physical aids to navigation are a very big support یہ ایک بہت بڑا سہارا ہوتی ہے ہمارے لیے جب ہم اپنے جہاز کو چلا رہے ہوتے ہیں ان aids to navigation میں بوائز آتے ہیں بیکنز آتے ہیں ریڈیو بیکنز آتے ہیں ریکونز آتے ہیں لیننگ لائٹس آتی ہیں کلیرنگ لائنز آتی ہیں and of course لائٹ ہاؤسز بھی آتے ہیں اس shipping کو safe بنانے کے لیے یعنی کہ اس مقصد کے لیے کہ جہاز جب کسی ملک میں آ رہے ہو یا وہاں سے کسی دوسرے ملک میں جا رہے ہو safe رہے زمین کے اوپر نہ چڑھیں کیونکہ زمین کے اوپر جب جہاز چڑھ گیا تو اس کا مستقبل تاریخ ہے اس مقصد کے لیے بنائے گئے lighthouses اور دنیا کی 90 فیصد 90% تجارت جو ہے وہ سمندر کے ذریعے ہوتی ہے 90% of world straight اگر shipping safe نہیں ہوگی تو آپ کے ملک میں جو 90 فیصد چیزیں آ رہی ہیں اور جو 90 فیصد سے زیادہ چیزیں ملک سے جا رہی ہیں وہ کیسے آئیں گی اور جائیں گی obviously this can lead to further disaster اگر آپ نے مثال لینی ہے تو آپ سویس کینال کی مثال لینے صرف کچھ دنوں کے لیے سویس کینال بلوک ہوئی تھی یورپ میں کتنا بڑا قرآن مچ گیا تھا سو آپ نے ہر وہ قدم اٹھانا ہے کہ آپ کے ملک میں آنے والے اور آپ کے ملک سے جانے والے بحری جہاز محفوظ رہیں اسی مقصد کے لیے تعمیر کیا جاتے ہیں lighthouses lighthouses کافی چھوٹے 10-12 میٹر سے لے کے اور کافی بڑے 30-40-40 میٹر یعنی کہ تقیبن 120-130 فٹ اونچے بھی ہو سکتے ہیں lighthouses بنانے کا خیال آیا کافی پہلے approximately 16th century ایسی تھی سولویں صدی ایسی تھی کہ جب lighthouses ایکچول میں بننا شروع ہوئے اس کی سب سے بریلینٹ ایکزامپل ہے ایڈی سٹون راک ایڈی سٹون راک انگلیش چینل کے بالکل ساؤت میں واقع ہے ایڈی سٹون راک کے اوپر ٹکرا کر بہت سارے جہاز تباہ و برباد ہوتے تھے جہاز سنک بھی ہوتے تھے اور کالگو سمیت سنک ہو جاتے تھے obviously جہاں پہ انگلنڈ کے جہازوں کا نقصان ہو رہا تھا وہاں پہ ان جہازوں کا نقصان بھی ہو رہا تھا جو کہ انگلنڈ آ رہے تھے اور جا رہے تھے تب یہ خیال کیا گیا ہے کہ کیوں نہ ہم کوئی ایسا سٹرکچر بنائیں کہ جہازوں کو دور سے پتہ چل جائے کہ یہاں پر ایڈی سٹون راک ہے اور پھر ایڈی سٹون راک لائٹ پہلے بھی بنا اور پھر اس کے بعد پھر دوبارہ کہیں بھرتا میر ہوتا رہا obviously وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تباہ و برباد بھی ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ بھی بنائے جاتے ہیں اب آپ لوگ کے ذہنوں میں سوال یہ آ رہا ہوگا کہ basically ایک لائٹ ہاؤس ہے کیا اور نمبر دو پہ یہ آپ کے جہاز کو کس طریقے سے یہ مدد فراہم کرتا ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے اپنے آپ کو بچا سکیں کہ صرف دیکھنا کافی نہیں ہوتا لائٹ ہاؤس کے لیفٹ سائیڈ پہ رائٹ سائیڈ پہ بھی تو شیلو وارٹرز ہو سکتے ہیں آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ لائٹ ہاؤس ہوتا ہے ایک ٹال سٹرکچر ایک اونچا لمبا سٹرکچر اس کے اوپر ایک لائٹ لگی ہوتی ہے اس کو کھڑا کیا جاتا ہے ملک کی ان جگہوں کے اوپر جہاں پہ آپ کو یہ یقین ہو کہ these places they can be dangerous for the shipping جہاز ان سے ٹکرا کر تباہ و برباد ہو سکتے ہیں دیکھیں سیکن دسی اب اس کی اوچائی ڈیپینڈ کرتی ہے اس ملک کے موسم کے اوپر اور اس کے سراؤننگ کے ایریا کی ڈیپتھ کے اوپر اگر ایسا ایریا ہے کہ جو کافی دور تک خطرناک ہو سکتا ہے تو لائٹ ہاؤس اتنا ہی اونچا رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اتن ہی دور سے نظر آ سکے اگر ایک سمپل راک کھڑی بھی ہے تو پھر چھوٹی ہائٹ سے بھی کام چلے گا لیکن اس میں سیکنڈ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتا ہے وہاں کا موسم اگر وہاں پہ موسم اتنا رف ہو کہ وہاں پہ دس پناہ میٹر کی لہریں آتی ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ نے اپنا لائٹ ہاؤس ایسا بنانا ہے جو کہ اس ہائٹ سے جو کہ شنجلی ویوز وہاں پہ آکے ٹکراتی ہیں اس سے اونچا ہو لائٹ ہاؤس کے ٹاپ کے اوپر لگی ہوئی تھی ہے لائٹ اس لائٹ کو ڈیفرنٹ کلرز دے دیے جاتے ہیں تاکہ یہ ایک دوسرے سے ڈسٹنگلش ہو سکے یلو ہو گیا گرین ہو گیا ریڈ ہو گیا تاکہ آپ اس لائٹ ہاؤس کو دوسری لائٹ سے کنفیوز نہ کریں پلس اس کے علاوہ لائٹ کی ایک اور کریکٹریسٹک ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے فلیشنگ اور اکلٹنگ فلیشنگ کا مطلب یہ ہے کہ تاریکی کا دورانیاں زیادہ ہے اور روشنی کا دورانیاں کم ہے یعنی کہ پانچ سیکنڈ میں ایک سیکنڈ کے لیے لائٹ آن ہوئی اور آف ہو گئی تو یہ فلیشنگ کہلائے گا دوسری کریکٹریسٹک ہوتی ہے اکلٹنگ اکلٹنگ اس کے بالکل اپوزٹ ہوتی ہے تاریکی کا دورانیاں کم ہوتا ہے اور روشنی کا دورانیاں زیادہ ہوتا ہے اگر ایک لائٹ پانچ سیکنڈ میں ایک سیکنڈ کے لیے آف ہوتی ہے تو یہ اس کی اکلٹنگ گریکٹریسٹک کہلاتی ہے تو اس روشنی کے رنگ اور اس روشنی کی ان پراپرٹیز کو ملاکے فلاشنگ یا اکلٹنگ آپ کے لائٹ ہاؤس کو ایک یونیک کسنگ بھی لائٹ دے دی جاتی ہے تاکہ آپ اس کو ایزیلی ایڈنٹیفائی کر سکیں عام سے سادہ سے الفاظ میں یہ ہوتا ہے ایک لائٹ ہاؤس اور یہ ہوتی ہے اس لائٹ ہاؤس کو لگانے کے لیے جگہ اور وجہ اب بات آگئی اگلی کہ ہم اس لائٹ ہاؤس کو دیکھ کے اپنے جہاز کو کیسے بچا سکتے ہیں میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا کہ لازمی نہیں ہے کہ لائٹ ہاؤس جہاں پہ موجود ہے صرف وہیں پہ شیلو وارٹرز ہوں اس کے اردگرد دور تک بھی دو ہو سکتے ہیں اور یوجولی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ لائٹ ہاؤس کے اردگرد کا ایریا بھی شیلو ہوتا ہے راکس ہوتی ہیں تو پھر ہمیں اس لائٹ ہاؤس کا فائدہ کیسے ہوتا ہے اور ہم اپنے جہاز کو اس لائٹ ہاؤس کی مدد سے کیسے بچا سکتے ہیں دیکھیں جناب لائٹ ہاؤس سے اپنے جہاز کو بچانے کے ہیں بہت سارے طریقے میں آپ کے سامنے چند گوشت گزار کرنا چاہوں گا لائٹ ہاؤس کو جو آپ دیکھتے ہیں تو پہلا سٹیپ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لائٹ ہاؤس کو ایڈنٹیفائی کریں لائٹ دیکھ کے اس کی پروپرٹیز دیکھ کے ہم اس کو ایڈنٹیفائی تو کر لیتے ہیں now comes the next step کہ ہم اپنے جہاز کو ان شیلو وارٹر سے بچائیں گے کیسے ان میں ایک طریقہ تو ہوتا ہے بیرنگز لینے کا ہمیں آلیڈی یہ پتا ہے کہ وہ لائٹ ہاؤس چارٹ کے اوپر زمین کے اوپر exactly کس جیگرافیکل لوکیشن پر موجود ہیں ہمارے پاس جہاز پر جائرو کمپس بھی موجود ہے اور ہمارے پاس ہماری مگنیٹک کمپس بھی موجود ہے ہم بیرنگ لیتے رہتے ہیں یعنی کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے جہاز سے اس لائٹ ہاؤس کا اینگل کیا ہے اور اس بیرنگ لے لے کے ہم اپنے جہاز کو اس لائٹ ہاؤس سے کلیر گزار دیتے ہیں اب وہ لائٹ ہاؤس ہمیں پتا ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس کے ادگرد شیلو ایریا کہاں پہ ہے تو ہم نے وہ الڈی مارک کیا ہوتا اپنے چارٹ کے اوپر ہم نے الڈی یہ لکھ کے رکھا ہوا ہوتا ہے کہ یار اس ایریا سے ہم نے بچنا ہے اس لائٹ ہاؤس کی بیرنگ لے کے ہم اپنے جہاز کو اس لائٹ ہاؤس کے پاس سے گزار کے آرام سے لے جاتے ہیں اس طریقے سے نا صرف ہم یہ کہ اس سپیشلی اس ایریا سے بچتے ہیں جہاں پہ ایکزیکلی لائٹ ہاؤس لوکیٹڈ ہے بلکہ ان شیلو وارٹر سے بھی بچ جاتے ہیں جو کہ اس لائٹ ہاؤس کے آس پاس لوکیٹڈ ہے یہ تو ہو گیا ایک طریقہ یعنی کہ اس کیسے میں ہمارا جہاز لائٹ ہاؤس کی سائٹ سے گزرا دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے لائٹ ہاؤس کے آس پاس کہیں مڑنا ہے تو ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم لائٹ ہاؤس کی ایک سرٹن بیرنگ رکھ کے چلتے جاتے ہیں اس کو ابزرف کرتے رہتے ہیں اور پھر ہم ایک بیرنگ آلڈی سے تیہ کر کے رکھتے ہیں کیا یہ بیرنگ جب آ جائے گی لائٹ ہاؤس کی جب یہ اس کا انگل ہوگا ہمارے شپ سے تو ہم اپنے کورس کو آلڈر سیف لی کر سکتے ہیں پھر ہمارا جہاز جو ہے وہ ان شیلو وارٹرز میں نہیں جائے گا ان کیسز میں پھر وہ والی ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے پھر ایک تیسری چیز ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے کلیرنگ رینج کلیرنگ رینج کیا ہوتی ہے کہ اگر ہم پہلے سے یہ تائیون کر لیں کہ ہم اس لائٹ ہاؤس سے اگر تین میل دور رہیں گے تو ہم ہر قسم کے ڈینجر سے محفوظ رہیں گے اس کیس میں آپ تین میل کا ایک سرکل مارک کر دیتے ہیں چارٹ کے اوپر اور لائٹ ہاؤس کی بیرنگ کو ان کنجکشن وید یور جگرافیکل پوزیشن آپ دیکھ کے اندازہ لگا کے لائٹ ہاؤس سے کلیر ہو کے گزر جاتے ہیں اور بائی دعوی کچھ لائٹ ہاؤس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک سرٹن آرک میں ان کی لائٹ ایک کلر کی ہوگی اور دوسری آرگمنٹ کی لائٹ ڈیفرنٹ کلر کی ہوگی اس میں لائٹ تو اندر خیر سیم ہی ہوتی ہے لینزز لگا دی جاتی ہیں تاکہ ڈیفرنٹ کلر دیکھنے والے کو مارینر کو نظر آئیں اور وہ اپنے جہاز کو کلیرلی لائٹ ہاؤس کے پاس سے گزار سکے اس کے علاوہ اگر وقت ہو دن کا تو لائٹ ہاؤس ہمیں ایک اور بڑی زبدست قسم کی مدد فراہم کرتا ہے آپ میں سے اکثر لوگوں نے میتھمیٹکس پڑا ہوگا اور جن کو ابھی تک آٹھویں نومی دسویں کا میتھمیٹکس یاد ہے آئی ایم شور کہ وہ رائٹ اینگل ٹرائنگل کو سولف کر سکتے ہیں اب لائٹ ہاؤس ہمیں پتا ہے کہ یہ ایک لائٹ ہاؤس کھڑاو ہے اس کی بیس سے لے کے اور ٹاپ تک ہائیڈ جو ہے لیٹس سے کہ وہ 30 میٹرز ہیں اور ہم اپنا سیکسٹن نکالتے ہیں اور سیکسٹن سے ہم یہ ناپتے ہیں کہ اس کا جو ٹاپ ہے اس کا اینگل ہمارے شپ کے اینگل سے کیا بن رہا ہے اب رائٹ اینگل میں آپ کو دیچھے کا اینگل پتا ہے 90 ڈگری ہے ٹاپ کا اینگل آپ نے نکال لیا بیرنگ لے کے آپ نے یہ دیکھ لیا کہ بیس سے لے کے ٹاپ تک اینگل یہ بن رہا ہے اور آپ اس لائٹ ہاؤس سے ایکشوال میں کتنے دور ہیں اس طرح سے بھی دن کے ٹائم پہ آپ اپنے جہاز کو لائٹ ہاؤس سے کلیر کر سکتے ہیں پھر اسی تقنیق کو بنیاد بنا کر ایک اور چیز کہلاتی ہے distance off یعنی کہ آپ نے minimum distance لائٹ ہاؤس سے کتنا رکھنا ہے اس میں ایک یا دو بار اگین آپ کی اینگل ناپ لیتے ہیں لائٹ ہاؤس کے ٹاپ کا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس safe distance پہ موجود ہیں یا نہیں ہیں and that is one more way جس کی مدد سے آپ اپنے جہاز کو لائٹ ہاؤس سے کلیر کر سکتے ہیں اب یہ تو بات ہو گئی وہ جن میں لائٹ ہاؤس آپ کے سائٹس پہ تھا اب worst case میں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ بلکل سامنے آپ کو لائٹ نظر آئے and then you see oh یہ تو وہ والا لائٹ ہاؤس ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہر جو لائٹ لائٹ ہاؤس کے اوپر لگی بھی ہے اس کی characteristics میں ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ کتنے مائل تک نظر آسکتی ہے یہ لائٹ 6 میل تک نظر آسکتی ہے 8 میل تک 12 میل تک کہاں تک نظر آسکتی ہے تو اگر بلکل سامنے آپ کو نظر آ بھی جائے تو آپ چارٹ کے اوپر جا کے دیکھیں کہ یار یہ کتنی دور سے مجھے نظر آنی چاہیے تھی اس سے آپ کو یہ رف اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں اس وقت زمین سے یا at least اس لائٹ ہاؤس سے کتنا دور ہوں and then of course you can take appropriate action اور آپ کو ایک بڑے مزے کی بات یہ بتاتا چلوں کہ جب تک یہ electronic 8-to-navigation نہیں آئی تھی جب تک جی پی ایس اتنا common نہیں ہوا تھا ریڈار اور آرپا اتنے common نہیں ہوئے تھے اب بھی خیر ریڈار اور آرپا کو ہم basically in conjunction with the light house use کرتے ہیں لیکن جب یہ common چیزیں نہیں تھی اور جب یہ بالکل موجود نہیں تھی تو یہ visual at-on ہم ان کو کہتے ہیں 8-to-navigation at-on تو یہ visual at-on جو تھے they were very 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 important اور 8-to-navigation میں visual at-on میں صرف یہ light houses نہیں تھے آپ کے boys ہوتے تھے beacons ہوتے تھے rocks ہوتی تھیں کسی چٹان کے اوپر کوئی مسجد بنی ہوئی ہے تو وہ مسجد specially charge کے اوپر مارک ہوتی تھی آج بھی ہوتی ہے cathedral مارک ہوتے تھے لکھا جاتا تھا کہ جنبہ cathedral آپ جب سمندر سے دیکھیں گے تو آپ کو ایسا نظر آئے گا اگر کوئی funnel بنی ہوئی ہے کوئی factory بنی ہوئی ہے تو وہ factory chart کے اوپر مارک ہوتی تھی تاکہ آپ کو جہاز پہ رہتے ہوئے سمندر میں رہتے ہوئے یہ اندازہ ہو جائے کہ میں اس وقت زمین پہ جو چیز دیکھ رہا ہوں یہ ہے rocks کی height آپ کے chart کے اوپر mention ہوتی ہے اگر کوئی mountain ہے جس کے پاس سے آپ گزر رہے ہیں تو اس mountain کی height mention ہوتی ہے یہ سب کی سب in conjunction with the sextant and the techniques that we usually use ہم آج بھی ان کی practice کرتے ہیں بزرگی بات یہ ہے ان تمام کی تمام techniques کی conjunction میں ہم آج بھی اپنے جہاز کی position find out کر سکتے ہیں اور ہمارا electronic equipment اگر fail ہو جائے تو ہم ابھی بھی انہی aids to navigation کی مدد سے اپنے جہاز کو steer کر سکتے ہیں ہم آج بھی ان techniques کی practice کرتے ہیں اور نہ صرف یہ دن کے ٹائم پہ آپ کا سورج نکلاوا ہے آپ سورج کو دیکھ کے اپنے جہاز کو navigate کر سکتے ہیں sextant is another thing جس کی مدد سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں سورج کو دیکھ کے کہ آپ کا جہاز دنیا میں اس وقت کہاں پہ موجود ہے strange enough نہیں but you can do it چاند اس لیے میں جب چاند کی ویڈیوز بناتا ہوں کہ ہمیں چاند رمضان کا کب نظر آئے گا کیسے نظر آئے گا کیونکہ ہمارے یہ روزانہ کا کام ہے اگر وہ چاند ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ نکلے گا کب تو ہم اپنے جہاز کی position کیسے نکالے گے جہازوں کو نہ صرف نیویگیٹ کر سکتے ہیں ہم ان سب کو دیکھ کے اپنے جہازوں کی position بھی نکال سکتے ہیں اس کے بعد میں ایک چیز اور highlight کرتا چلوں کہ کسی بھی lighthouse کو maintain کرنا اس country کا اپنا کام ہوتا ہے اگر پاکستان میں لگا ہے تو definitely پاکستانی authorities اس کو maintain کریں گی انڈیا میں لگا ہے تو انڈیا authorities کریں گی جہاں جہاں لگا ہے اس ملک کی اپنی responsibility ہے اس کو maintain کرنا اور اس ملک کی responsibility ہے کہ وہ shipping کو safe رکھے کیونکہ ہم آپ کو پہلے بتا چکا ہوں 90% سے زیادہ trade shipping کے ذریعے ہوتا ہے ships نہیں چلیں گے تو آپ کے ملک کا 90% trade رک جائے گا تو یہ ہر ایک کے interest میں ہے ہر ملک کے interest میں ہے کہ وہ aids to navigation کو اچھا رکھیں مجھے یہ یقین ہے کہ آپ کو light house کے بارے میں یہ ویڈیو بڑی پسند آئے گی اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ ایک جہاز مرتا کیسے ہے تو وہ ویڈیو لنک ہوگی یہاں اور اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ ایک جہاز پہ دو life boards کیوں ہوتی ہیں تو وہ ویڈیو لنک ہوگی یہاں اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا with tons of love to my orange shots family and to be orange shots family this is me زہاہد نصار آپ لوگ دیکھ رہے ہیں orange shots اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ